اسلام علیکم میں ہوں حبیب الرحمن اور آپ سب کو نئی صبح ہیلت ایڈوائزی سرویس میں خوش آمدید کہتا ہوں آج ہم بات کریں گے کہ کرونا وائرس کیا ہے اس کی کیا علامات ہیں اور اس سے کہتے خود کو بچایا جا سکتا ہے سب سے پہلے میں اس کا تعریف پیش کروں گا یہ وائرس چائنہ کے ایک شہر وہان سے پھیلنا شروع ہوا یہ وائرس کرونا وائرس کے ایک قسم ہے جسے نوویل کرونا وائرس کہا جا رہا ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ ایک برینڈ نیو وائرس ہے جس کا کوئی نام ابھی تک منتخب نہیں کیا گیا ہے سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ یہ وائرس وہان کے ایک اسٹریٹ مارکٹ سے پھیلنا شروع ہوا جہاں مختلف اقسام کی جنگلی جانور فروخت کیے جاتے تھے اس کے پھیلنے کی ابتداء چمگادر سے ہوئی اور اس کے بعد یہ دوسرے جانوروں کے ذریعے پھیلتا گیا اب ہم اس کی علامات کے بارے میں بات کریں گے اس وائرس کی کیا علامات ہیں اس وائرس کی علامات بہت عام سی ہیں اس وائرس آپ کے پھیلنوں پر حملہ آور ہوتا ہے اس وائرس کی علامات تقریباً چار سے پانچ دن کے بعد ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں ایسی کوئی بھی علامات آپ کو اگر نظر آئیں تو برائے مہربانی انہیں نظر انداز نہ کریں اور فوری طور پر کسی قریب اسپتالتے رابطہ کریں ہم بات کرتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ یہ وائرس کسی کو ہو جاتا ہے تو کیا طبی سہولیات یا علاج دستیاب ہے دراصل یہ ایک وائرس ہے اور فیلحال اس کا کوئی علاج موجود نہیں ہے انٹی بائیوٹک اس پر اثر نہیں کرتی اگر یہ وائرس کسی کو ہو جاتا ہے تو اس کو اس کے دوست احباب اور فیملی ممبر سے دور کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ لوگ اس سے مزید افیکٹ نہ ہوں اور مریض کے ایمیونیٹیو سسٹم کو مضبوط بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی باڈی اس وائرس سے لڑ سکے اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو اس وائرس سے کیسے بچانا ہے تو خود کو اس وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے کرونا کے مریض سے دور رہیں اور مریض کو بھی چاہیے کہ وہ فیس ماسک اور دستانوں کا استعمال کریں تاکہ ان کی وجہ سے دوسرے لوگ متاثر نہ ہوں اور اخلاقی طور پر بھی سماجی فاصلہ اختیار کریں بغیر دھلے ہوئے ہاتھوں سے اپنے ناکھ آنکھ اور موکوں نہ چھویں اور بار بار اپنے ہاتھوں کو کم سے کم دس سیکنڈ تک اچھی طرح ساون سے دھویں اگر ہو سکے تو الکول بیسٹ سینٹائزر کا استعمال کریں کیونکہ یہ آپ کے ہاتھوں میں موجود جراسیم اور وائرس کو فولی طور پر مار دیتا ہے اگر بہت زیادہ ضروری ہو باہر جانا تو باہر جاتے وقت ڈسپوزیبل ماسک اور دستانوں کا استعمال کریں جتنا ہو سکے کم سے کم گھروں سے باہر نکلیں اپنے اطراف صفائی سترائی کا خیال رکھیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے ایمیون سسٹم کو سٹرنگ بنانا ہے ویٹامین سی والے پھل اور سبسیاں استعمال کریں جیسا کہ ٹیمارٹر، ادرک، پیاز، لیمن، اورنجز، سٹرابری، امرود، پپیتہ وغیرہ اس سے آپ کے ایمیون سسٹم کو طاقت ملے گی اور آپ اس وائرس کی خلاف لڑ سکیں گے تمباکو نوشی اور کسی بھی قسم کے نشے سے بلکل دور رہیں کیونکہ اس سے ایمیون سسٹم کمزور ہو جاتا ہے اس ویڈیو کا مقصد آپ سب کو کرونا وائرس کے بارے میں آگائی فرام کرنا تھا کہ اس وائرس کی کیا علامات ہیں اور اس وائرس سے کیسے خود کو بچایا جا سکتا ہے آپ تمام لوگ اپنی صحت کا خیال رکھئے خود کو اور اپنی فیملی کو محفوظ رکھئے بہت شکریہ اللہ حافظ